اسلام علیکم میں ہوں سمینہ امجد امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں اکیلی بات نہیں کر رہی ہے میرے پاس دو بہت پیارے انسان موجود ہیں اس وقت اور ان کے پاس جو نالج تھا اور ان کے پاس ان کے ساتھ باتیں کر کے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا بہت ساری ایشیوز کا پتہ چلا تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج میں اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کا بھی ساتھ تعرف کر رہا ہوں سوڈہ آپ بھی انجوائے کریں جو کہ ہم نے یہ تی دی کی باتیں کی تو آجیے میں آپ کا تعریف کراتی ہوں سب سے پہلے میمان ہے مہمان ہے میرے پاس ان کا نام عبداللہ اسلام علیکم عبا الیکم عبداللہ میں آپ کےتھی ہیں برکل ٹھیک تھا عبداللہ آپ یہ بتائے کہ آپ کیا کرتے ہیں میں بیتیکلی بزنس میں ہوں بدن سٹ اپ کرنے کی کوشش initial level پہ اور لاب ٹاپک و میں بزنس ہے اور اس حالے سے کوشش ہے اور اسی حالے سے دوام ایکٹیوٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایٹی ٹریننگ کرواتا ہوں ڈیفرین انجیوز کے ساتھ اون ایڈ اوف کمپیٹر تریننگ سپیشلی ویجولی امپیٹ پرسن کے لیے رگاری گیسی سٹیپ ٹکنالوجی ماشاءاللہ آپ کی ایڈوکیشن کے پر ہے بی ایڈوکیشن میں بی ایڈوکیشن میں میں کمپلیٹ کیا تھا فروم نیشنیلی ایڈوکیشن کے لیے ایڈوکیشن کے لیے اچھا ماشاءاللہ تو آپ عبداللہ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے ویجولی امپیٹ لوگوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تو وہ کیا طریقے ہوتے ہیں اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایٹی ہر جگہ پہ ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے اور خصوصی ایسے اور بچوں کے لیے جن کو یہ تھوڑی کمزوری ہے کہ وہ سہی ان کو نظر نہیں آتا یا ان کو کوئی نہ کوئی اور ایلمنٹ ہے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا وہ سٹیپس اٹھائے جائیں کدب اٹھائے جائیں جس کی وجہ سے آسانیاں پیدا ہوں آپ جیسے لوگوں کی آپ جیسے بچوں کی جن میں میں نے دیکھا ہے کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کیا کہیں گے آپ دو جسوں میں جواب تقسیم کروں گا سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ میں جو ٹریننگ کرواتا ہوں اس میں بیدگلی کیا سٹیپس ہوتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں میجر سب سے پہلے یہ کہ میرا ایک پروجیکٹ ہے جس کے ہم بلائن ہل پروجیکٹ کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی انیشیئیٹیو تھا ہم کچھ دوستوں کا میجو لیپیرٹ کمیونیٹی میں جو ہمارے ہم خیال تھے ان کا جو کچھ ٹوئی ٹھرٹین میں سٹارٹ ہوا تھا جسٹ فرم افیس بک گروپ اس کو ہم نے ایکسٹین کیا ملکے سب کی اس میں محنت تھی جس سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ اوورال پرسن بیڈ ڈیسابیلٹیز کو اور سپیشلی وہ لوگ جو بینائی سے محروم ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کے بارے میں ٹرین کیا جائے اسسٹیب ٹیکنالوجی کو خاص اہمیت دیتے ہوئے اور یوزنگ دہ موڈر میڈیم آف انٹرنیٹ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ظاہر ایک دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتے ہیں تو اس کے ذریعے ان کو وہ تمام بھواد وہ تمام ٹریننگز وہ تمام ریکوائیڈ سوفیر پروائیڈ کیے جائیں جو کسی بھی طرح سے ان کی ڈیلی لائف میں ایڈوکیشنل لائف میں محابن ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیسابیلٹی کو اوورکم کر سکیں تو یہ کام ہم نے بلائنڈل پروجیکٹ کے ثروع کیا اس کے پلائٹ فارم پر ہماری ٹیک سپورٹ بھی موجود ہوتی ہے کسی بھی اسسٹیب ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی مسئلہ آئے تو وہ ہم سے بات بھی کر سکتا ہے ہم اسے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹیٹوریلز اور پاڈکاسٹ بغیرہ کسی بھی ڈیفرنٹ چیزیں ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے شورٹ پورسز بھی ڈیفرنٹ انجیوز کے الہاق سے ہوتے ہیں آن لائن جس میں ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس کو لے کر اپنے کینڈیڈیٹس کو سکھاتے بھی ہیں دوسری سیکٹر میں اگر پرائیویٹ ساری فیزیکل پیرنس کی بات کروں تو اس میں ڈیفرنٹ انجیوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں جس میں انجیوز بھی ہیں اور کچھ سرکاری ادارے بھی ہیں وہ اپنی ڈیفرنٹ سیشنز میں ویشیل اپیرڈ کمیونٹی کے لیے کمپیٹر کورسز کا انعقاد کرتے ہیں اس میں بیسکس بھی ہوتی ہیں اس میں ایڈوانس ٹاپک بھی ہوتے ہیں اور ان کورسز میں انہوں نے انسٹرکٹرز ہائر کرنے ہوتے ہیں کمیونٹی سے ہی ظاہر ہے جو بندہ خود ایک چیز فیز کر رہا ہوگا وہ دوسرے کو بھی اسی لیول کا سکھا تکے گا جب سے کہ بندے کو خود احساس نہ ہو کہ یہ مشکل کیا ہے اس کو کیسے اوبرکم کرنا ہے وہ سکھا نہیں سکتا تو وہ انسٹرکٹرز جو ہائر کرتے ہیں ان میں پھر میرا ڈیفرنٹ انجیوز کے ساتھ اور جو سرکاری دارہ ہے ان کے ساتھ بھی کانٹروبیشن رہا ہے بیسک ٹریننگ میں بھی اور اڈبانس کمپیٹر ٹریننگ میں بھی تو اس میں تو رگولر کلاسز ہوتی ہیں اور سٹوڈنٹس کو اقارڈنگ کی طوفیس اقارڈنگ کی طورس جو بنایا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر کلاسز دی جاتی ہیں using the assistive technology کیونکہ یہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے جو سکرین ڈیڈنگ سوفویر یا میکنیفکیشن سوفویر کے ضرور کمپیٹرے انسانوال کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یا میرے سے ریلیٹیڈ ٹریننگ کے فیکٹر ہو رہے ہیں اب دوسرے حصے کی طرف آپ نے کہا کہ سجیشن کہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں اگر ہم سب سے پہلے یہ اویرنس کرییٹ کریں جو کہ بہت کم ہے کہ اگر کسی بھی چائل میں کیونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی ان 2023 لوگوں کا یہ ایک سکول آف ہار ہے کہ اگر ایک disability ہو گئی ہے تو اب اس نے کچھ نہیں کرنا یا یہ اب کچھ نہیں کر سکتا سب سے پہلے یہ اویرنس تو دینے کی ضرورت ہے ہی اس کو مطلب میں اگر نہ بھی منشن کروں تو یہ اتنا امپورٹن ہے کہ یہ سب کو پتا ہی ہونا چاہیے کہ تکنولوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے disability کو ایسے مواقع کرنے چاہیے سرکاری طور پر بھی خاص طور پر کیونکہ انجیوز وغیرہ تو اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں لیکن اگر حکومتی خدا پر اس چیز کو اہمیت دی جائے گی تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا اس کا دور رات سے پیٹس پڑیں گے اور ان کو دیکھتے ہوئے باقی لوگ بھی اسی پالیسی کو اڈاپٹ کریں گے جس کو حکومت انفورٹ کرنا چاہے گی تو پالیسی لیول پر جو چاہیے ہیں ان کی نہ صرف ٹریننگ بلکہ ان کے لئے جو assistive technologies ریکوائر ہوتی ہیں ان چیزوں میں بھی حکومت کو assist کرنا چاہئے ان کی education کے لئے جو ادارے بنائے گئے ہیں وہ صرف ادارے بنا دینا کافی نہیں ہے اس کے اندر وہ تمام world class سبولیات بھی فرام کریں تاکہ جو بھی وہاں پر پڑ رہا ہے وہ اس لیول پر جا سکے کہ وہ آگے جا کر نارمل لوگوں سے کمپیٹ کر سکے تو یہ پالیسی میکنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس کو پالیسی کا درجہ حاصل نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فرسٹ ورلڈ کے کنٹریز ہیں جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پر بڑی فیسلیٹیز ہوتی ہیں آپ کو فنڈنگ کی جاتی ہے حکومت آپ کو رسپانسر کرتی ہے کسی بھی قسم کا ساپ ویر ہاڈ ویر آپ کو چاہیے وہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں اگر ایک سکرین ڈیڈر بھی چاہیے جو ایسنشل آئٹم ہے لیپ ٹاپ یا دیکھ ٹاپ کمپیٹر یا موبائل یوز کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی ہمیں فنڈ کیا ہمیں کریکن کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو ڈیفینیٹلی ایک illegal way ہے اور اس کا کوئی بھی legal way ہمیں آج تک کبھی بھی حکومت یا کسی بھی اور NGO کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس طرح کی چیزوں کو کور کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ان چیزوں پر دستراز حاصل کر سکیں جن کے ذریعے ہم تکنالوجی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور تکنالوجی سیکھ سکتے ہیں جب ہم سیکھ جائیں گے پھر ہم کپیٹ کریں گے جب ہم کپیٹ کریں گے تو پھر ہم کابل بھی ہوں گے کہ ہم سوسائیٹی میں اور لوگوں کی طرح ایک محصر کردار ادا کر سکیں عبداللہ جتنے اس وقت تھا ہمیں سننے والے اور دیکھنے والے لوگ ہیں آپ سے ملکے مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ کی شخصیت کمپلیٹ نہیں ہے یا کسی قسم کی کمی ہے آپ کا سنس آف یومر آپ کا نالج آپ کا بات کرنے کا طریقہ آپ کی ہر چیز ایک بالکل نورمل انسان کی طرح ہے کہ مجھے ایک لمحے کے لئے بھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ بہلے ویجیل ایمپیرڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جن کو یہ پرابلم ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیلی لائف میں کوئی ایسے آپ کو ایشیوز آتے ہیں جن کے لئے ان چیزوں کے لئے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پر کیونکہ ظاہر ہے اگر نظر کمزور ہے یا نظر نہیں آتا تو آپ لوگوں نے باہت جانا ہے آپ نے اپنے ایشن حاصل کرنی ہے آپ نے ٹیول کرنا ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن ہونی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنی اچھی سجیشنز نہیں ہے میں چاہوں گی کہ اس بارے میں بھی آپ تھوڑی سی سجیشنز میں بھی راتین میں میں وہ ذکر کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ایسے ٹاسک ہیں جن کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی بھی ہمیں ایکسپٹنس نہیں ملتی انگر ایکسپٹنس نہیں ملتی اچھا نمبر ایک یہ ہے کہ اگر نبراہ دیں تو نمبر ایک تو یہ ہو گیا کہ ایکسپٹنس نہیں ملتی اور یہ اکسپٹنس اداروں کی لیول پہ بھی ہے کیونکہ انڈیویزیلا لیول پہ تو میں نے پہلے کہا کہ اویننس کی درمت تو ہے لیکن اب بات ہو رہی ہے اداروں کی لیول پہ انسٹیوشنل لیول پہ تو وہاں پر جب ہم کسی بھی کام کے لیے جیسے فر ایسامل اگر ہمیں کامٹ کلوانے جائیں تو ہمیں بہت داری مشکلات کا فرامنا کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ ہمیں ہمیں بیجولی امپیرد ہیں ہمیں ایتیم نہیں دے گے کیوں آپ نظر نہیں آتا آپ کو تو یہ حالا کہ یہ پولیسی میں موجود ہے لیکن وہ پولیسی امپلیمنٹی نہیں ہے یا اس کو اس طرح سے ابھی تک کیا 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 کہ سب کو پتا ہو یا یوں کہلیں کہ ضروری نہیں سمجھا گیا ضروری نہیں سمجھا جاتا وہ ایک کہ کوئی مل جاتا ہے کہ ان سے جان چڑا ہے ایسی درہ ما باطلاf انسیٹوشن میں جائیں جو ایسیل اتاریں بھی تک کیا ہے اگر ایسیل اتاریں جانے ہیں لیکن وہ بہت کم ہے اگر اینکلووجیمہ کی طرف رہنے تو وہاں پر دسکارنج کیا جاتا ہے اسیی درہا ہے تو آپ یہاں پر اچھا چاہا اگر جیسے میرا میری دگری میری passion مہیں ایتی میں انٹریسی دوں لیکن میں اگر اگر دیگری کرنا چاہوں Audio کہی تو اس کو کوئی دوس mielik کرنا چاہتے ہیں ڈیگری فارجم원 کے لئے کتنے اور آپ گاہلتے ہیں کسٹمائز بنانے کو ہے لیکن سکتا میں گاہلتے ہیں لیکن اس کے بعد جب اپنے یا را did Klokاروں Depth искった prйuran جو اچھنا رês بس پاس تو وہ ایک خد крут رہا اس میں کوئی بھی ایسا آثنتک سورس موجود نہیں ہے جس کو آپ کہیں ون سٹاپ شاپ ہر ایک نے اپنے طور پر آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے اگر کوئی انجیو ہے تو اگر کوئی انڈیویزول ہے تو کچھ لوگ فریاف کارتے ہیں کئی لوگ اس کی بھی کارتے ہیں حالانکہ ان کا اپنا کچھ نہیں لگتا بات وہ سرف اس بار کی کارتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ بڑے ہسنے کھلنے والے بچے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ مرد ہے جی الحمدللہ اچھا تو آپ کی love marriage ہے arrange marriage ہے میری love marriage ہے یہ تب کا love ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا ماشاءاللہ تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیسے آپ کی شادی کیسے ہوئی love marriage میری شادی کا سلسلہ بڑا عجیب سا تھا عجیب سا اس لئے کہوں گا کیونکہ میں ٹریننگ میں تھا لیکن میں ٹرینر تھا اور وہ میری student تھی استاد اور student وہاں سے یہ پیچپ ہوا تھا اور پھر وہ کافی long-awaited process کیونکہ یہاں پر ایک society میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ ایک تو شادی جلدی نہیں ہونی ابھی تو پڑ رہے ہیں ابھی تو پڑ رہے ہیں پھر دوسرا فیکٹر اگر آپ کسی different cities سے ہیں یا different cast سے ہیں different families ہیں تو بہت سارے مسائل بہت سارے rejections آتی ہیں اور پھر ان کیسے تو وہ ریجیکشن کا لیبل زیادہ ہو جاتا ہے تو ان سائل چیزوں کو کور کرنے میں مزید اوت سے تین سال لگے جس میں میری فیملی کا بہت زیادہ رول تھا کیونکہ انہوں نے ہی ساری ہر قسم کی rejection کو دوبارہ try try again والی situation میں handle کیا and finally went away into 2016 mashallah Abdullah کتنے بچے ہیں آپ دو ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے Abdullah آپ کے لیے بہت سارے دعائیں ہیں آپ ہم سے ملنے آئے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور اتنی خوبصورت پارٹی کیا شکریہ